احمد صاحب منحاص صاحب جو ہمارے ناظرین ہیں وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کیوریس ہیں اس مطالق اور یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ حملہ اس حملے کا جو جواب دیا گیا پاکستان کی جانب سے اس کا طریقہ کار اس کا پیٹرن کیا رہا ہوگا اس طرح کی آپریشن کس طرح سے کنڈکٹ کیے جاتے ہیں کیا جو دوسرا ملک ہے اس کی فضائی حدود میں جایا جاتا ہے یا پھر اپنی حدود سے ہی اس کے اوپر میزائل داغا جاتا ہے دیکھیں جب بھی آپ ہارٹ پرسوٹ آپریشن کرتے ہیں پاکستان کے پاس سٹیلائٹس ایمیجری موجود ہیں اور ایسی تمام جگہوں کی نشاندہی ہمارے پاس موجود ہے کہ جہاں پہ دشتگرد ایلیمنٹس میں وہ چھپے ہوتے ہیں تو ایران کے ساتھ ہم نے بارہ دفعہ یہ لوکیشنز کو شیئر کیا تھا لیکن انہوں نے سٹرائک نہیں کیا ابھی جو آپ کا سوال ہے کہ کس طرح سے کیا جاتا ہے تو اپنی حدود میں رہتے ہوئے آپ ڈرونز کو فلائے کرتے ہیں جو دوسرے ملک کی فضائی حدود میں جا کر یا اگر میزائل آپ کا تھوڑا لانگ رینج سے مار سکتا ہے تو اپنی فضائی حدود میں رہتے ہوئے بھی آپ سٹرائک وہاں پہ کر سکتے ہیں لیکن آپ کے میزل کا وہاں پہ جانا فضائی حدود کے اندر کسی دوسرے ملک کی تو اس کو آپ ٹرس پاسنگ کیا سکتے ہیں لیکن یہ اسی صورت میں ہوا جب پاکستان کو ریٹیلیٹری سٹرائک کرنی تھی یہ ورنہ پاکستان ایران کی یا کسی بھی دوسرے ملک کی سویرینٹی کو اتنی رسپیکٹ دیتا ہے جتنی کہ وہ اپنی سویرینٹی کو جو ہے دوسرے ملکوں سے رسپیکٹ چاہتا ہے لیکن چونکہ ایران کا ایک پرووکنگ قسم کی سٹرائک تھی اور بجائے نظامت کے معافی مانگنے کے اس نے مزید پرووکنگ ایک سٹیٹمنٹس تھی جو کسی صورت پاکستان کو جو قابل قبول نہیں تھی پاکستان ایک نیٹر وپن سٹیٹ ہے اور ہماری ایک ڈیٹرنس ویلیو ہے جس نے ہمارے دشمنوں کو ہم پہ سٹرائک کرنے سے یا ہم پہ حملہ کرنے سے باز رکھا ہوا ہے اگر ہم اس کی رسپونڈ نہ کرتے تو میں سمجھوں کہ ہماری جو ڈیٹرنس ویلیو ہے وہ چیلنج ہوتی لیکن اگر چونکہ ایران نے اس پر معافی نہیں مانگی ندامات کے ظاہر نہیں کیا تو ٹکنیکلی بھی پولٹیکلی بھی اور ملیٹرلی بھی ہم نے یہ واضح طور پر یہ لازمی ہو چکا تھا کہ ہم نے اس کو سٹرائک کے جواب لازمی دینا ہے تاکہ کل کسی کی مزید ہمت نہ ہو اسپیشلی انڈینز کی یا اسریلی سکونسٹ سٹرائک کی کہ پاکستان میں کسی بھی جگہ پہ کوئی حملہ کرتے ہیں تو پاکستان نے برپور جواب دی ہے کلیٹرل ڈیمیج کو آوائیڈ کی ہے کسی سیویلین کی وہاں پہ ڈیتھ میں ہوئے ہیں صرف اور صرف ٹیرلز کی کہ جن کے مطلق پاکستان کو بہرہا دفعہ اس کو کنفرمیشن بھی تھی اور ہم نے اس کو کنفرمیشن کو شیئر بھی کر رکھا تھا لیکن میں پھر یہی کہوں گا کہ دونوں پاکستان اور ایران کو اسکلیشن کو آوائیڈ کرنا چاہیے مل کر بیٹھ کے بات کرنی چاہیے لیکن کی ایران نے اس پر پہلے انیشیٹ کیا تھا تو انیشیٹ کی جانب سے آنا چاہیے